ہمارے چینل میں دوستو اسلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں کچھ خاص بتانا جا رہا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پیسن پرو بائیک ہے وہ ایکسیڈنٹ کر گیا تھا بڑا جور کا ہاتھ سا ہوا تھا اور چان لگ کے بھی پیر ٹوٹ گئے تھے اور لوگ تو کہہ رہے تھے بچنے کا امید نہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہیں اللہ نے بچا لیا اور اس نے پھر میرے مرک شاپ میں بائیک سرویس کے لیے دیا کہ دیکھو بھائی کیا یہ گاڑی بن سکے گا تو میں نے جیسے دیکھا تو میں نے کہا جی ہاں بلکل بن جائے اس سے پہلے بھی وہ کئی میکینک سے پتا کر رکھا تھا تو اس نے منع کر دیا بھائی اس کا تو چینج ہی کرنا ہوگا تو دوستو تو اس بھی اس بائیک میں کمپلین کیا ہے کہ اس کا جو یہ چیچس ہے بلکل چیچس ٹیڑا ہو گیا ہے ٹینکی کے سیٹ کے بیچ کے حصے میں وہاں سے ٹیڑا ہو گیا ایسا بلکل ہو گیا کہ نہ بننے کی امید تھی ہے تو میں نے واقعہ اسے میں نے بنا دیا اور کر دکھایا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بلکل پسند کا ہے اور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے سچ میں ایسا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو پلیس اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جب یہ سمجھ پائیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہماری اس چینل کو اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کے گھنٹی کو بھی دبائیے ہمارے ہر روج نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو فرنس آپ دیکھیں اس بائیک کی جو سرنسر ہے اس کے کیا حالت ہو چکی ہے اور اس کے ہنجن سے جو پتی تھے وہ بھی ہٹ چکے ہیں اس جگہ سے اور یہ رہی بائیک اس کے لیول دیکھیں میں نے ہر ایک لر کا جو تیر کا نسان دیا ہے وہ سیدھا ہے اور دوسری طرف جو تیر کا نسان گیا اس طرف وہ تیڑا حصہ ہے تو دوستو میں نے اس بائیک کا ویڈیو میں نے بنایا تھا تو وہ ڈیلیٹ کر گیا لیکن میرے پاس فوٹو تھا میں نے اسی میں آپ کو دکھایا تو دوستو اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسے میں نے کیسے ریپیر کیا تو دوستو دیکھئے میں نے اس چیچس کو میں نے گیس وائلڈنگ والے کو پاس دیا تھا اور ساتھ میں میں بھی تھا وہاں پہ تو جہاں جہاں پہ کریک ہوا تھا ٹھیڑا ہوا تھا وہاں وہاں گرم کر کے گیس سے اس جگہ کو سیدھا کیا اور انجن کے پاس جو تھا جو نیشے کے اور رنٹیں آئے تھے وہ بھی ٹھیڑے ہو گئے تھے یعنی کم سے کم ایک ایک فیٹ کا انتر ہو گیا تھا اور باقی ہینڈل تو ادھر ہینڈل پر ٹھیڑا تھا میں نے اسے سیدھا کروا دیا اور پہلے کا جو آپ نے فوڈو دیکھا اس کے حساب سے آپ اس کو دیکھئے کہ یہ بلکل کمپلیٹ ہے میں نے اسے سیدھا کروا دیا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح اسے سی کروایا اور یہ پیچھے بھی مڈگا ٹیڑا تھا اس کو بھی میں نے لیول کیا اوپر سے یہ بھلا کام تو میں نے خود ہی کر دیا اس میں گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑا اور میں نے ہی اسے لیا سامبل سے میں نے اس کو سینٹر ملا دیا دوستو جہاں جہاں جلے ہوئے تھے جو ویلڈنگ ہوا تھا گیس کا جگہ جگہ کا پینٹ ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا اس میں کلر کر دوں کلر کرنے کے بعد تھوڑا اچھا لگنے لگا اور زیادہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا اتنا فرق نہیں پڑتا تو میں نے اسے پینٹ کر دیا دوستو اس طرح سے میں نے اس بائک کو پورا میں نے کمپیٹ کر دیا اور اتنا تو میں نے آپ کو دکھا نہیں سکا کہ میں نے اسے کیسے سیدھا کیا پر آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے گائز والی سے گرم کر کے سیدھا کیا تو دیکھنے کی بات نہیں پر آپ تو سمجھ لیجئے اس لیچ کو میں نے کیسے کیا اور بلکل یہ سینٹر بھی آ گیا صحیح سے تو دوستو اس طرح سے میں نے پورے گاڑی کو کمپیٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے میں ٹریک کر کے بھی دکھاؤں گا اور پہلے جو ہم اسے گاڑی پہ جو بیٹھے تھے بلکل بھی یہ چلانے والا بائک نہیں تھا اگر اور اب تو ایسا ہو گیا کہ بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بائک ایک سینٹ ہوا تھا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں بلکل لیول ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی